آپ دیکھ رہے ہیں ہریانا نیوز 24 جہاں ہر کمر بلے سچ کے ساتھ موسیقی نمشکار سو آگت آپ کا ہریانا نیوز 24 میں مہمون علامہ میرے شہوگی پرندرام اگر ساتھ ہم موجود ہیں راجتان میں اور راجتان کی یہ جھو جھنو جلے میں سورجگڑ بیدھان سبا چہتر ہے اور یہ جاکھود گاؤں ہیں یہاں پہ ایک اپک ایسی دل دیرانے والی ہم گھٹنا دکھا رہے ہیں آپ کو جو انسانیت کو سرمسار کرتی ہے ہاں ہم بات کر رہے ہیں ایک مند بودھی کی جو پیچھلے لگ بگ پندرہ برس سے جنجیرو میں جھکڑا ہوا ہے اور دماغ سے مند بودھی ہے وجہ کیا ہے ان کی پتنی ہیں وہ بھی دیویاں گئے ایک آنک سے دیکھ نہیں پاتی دو تین لڑکیاں ہیں تین چیار ان کی چھوٹی چھوٹی ہیں کمانے والا ان کے گھر پہ کوئی ہے نہیں کوئی سہارا نہیں ہے یہ جوکر میگوال ہے دلیت ورگ میں آتا ہے نا کمائک ہونے کے کارنے یہ محنت مزدوری کرتی ہے ان کی پتنی ہے جو مستریوں کو سچینائی کے کام کرتی ہے وہاں سے اپنے گزر بسر کر کے اپنے بچیوں کا پیٹ پال رہی ہے دوائی کے پیسے نہیں ہیں علاج کروانے کے لیے اس کے پاس جوکر میگوال جو ایک انسان ہوتے ہوئے بھی نرک کی جنتی جینے کو مجبور ہے اور آج یہ لگ بک پندرہ ورس سے جنجیروں میں جھکڑا ہوا ہے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ساپ تصویروں میں یہ جوکر میگوال ہے اور یہ یہیں سے جنجیروں میں جھکڑا ہوا ہے لگ بک پندرہ ورس سے یہ کٹیا ہے یہ جھوپڑی ہے یہاں پہ یہ لگاتار پندرہ ورس سے جھکڑا ہوا ہے لوہی کی جنجیروں میں وجہ کیا ہے ان کی پتنی سے ملواتے ہیں ان کی بچوں سے بھی ملواتے ہیں اور جوکر میگوال میرے ساتھی ہے سردی کا موسم آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح کیسی راتر دن اپنی جند کی گجار رہا ہے آپ اپنی گھر میں گدوں پہ بیڑ پہ سوتے ہیں علاو جلاتے ہیں ہٹر جلاتے ہیں جمین میں سونے کو مجبور ہے مدبودی ہے بیلو سے جکڑا ہوا ہے یہ جوکر میگوال ہے سورجگڑ راجستان کے جاگھود گاؤں کے اندر آتا ہے یہ سورجگڑ بیدھان سوا چھتر ہے راجستان جھونج نجیلے میں آتا ہے یہ سورجگڑ اور یہ جاگھود گاؤں ہے جاگھود گاؤں میں دلیت برگ میں جوکر میگوال ہے پندرہ برس چل جنجیرو میں جھگڑا ہوا ہے تو ہم کچھ ان سے بھی جانتے ہیں کیا نام ہے جی اپنا جوکر میگوال ہے جوکر میگوال تو کیا تکلیف ہو رہی ہے آپ کے دیماغ میں یوگی آتا کتا جنہ پندرہ موکر میگوال ہے چاہے لگو چاہے لگوال valid بس گاڑی تاں آجا ہے تو پہنچو تو جا کونا کہ ایسی را ماغ ڈا آئی تو وہ نوالکینا گئے کوئی خونو بازر پاون نہ گیا ہے کم کم کوئی چڑنہ زڑنہ پاون باون پہنچے تو آئی تھی نہیں اللہ کم کم کن رکھا ہے جو پیال میں پہل رکھا جا لگے روڈی میں وسب مجھے تو جا لوگ اور محیم جا تو میرا تو میرتا ہے یہ جو کرمیے گمال ہے دلیت برگ میں آتے ہیں بڑے بڑے سماج سے بھی دم بڑھتے ہیں ہمیسا سماج کو صدہرنے کا دم بڑھتے ہیں سماج کا ارتھان کا دم بڑھتے ہیں سماج سیوہ کا دم بڑھتے ہیں کہیں گوہ ماتوں کی سیوہ کا دم بڑھتے ہیں کہیں آدمیوں کی سیوہ کا دم بڑھتے ہیں پرنتواز تک کوئی داندہ تک کوئی سماج سے بھی یہاں نہیں پوچھا ہے بھارت میں بڑی بڑی سنستائیں ہیں بڑے بڑے پیسے لے رہے ہیں وہ سنستائیں سرکار سے بھارت سرکار سے بڑا بڑا دونیشن لیتی ہیں ویرڈ بینک سے ایسی ہزار minimal سنستائیں ہیں جو بے سہارا ایسا ہے جو مدبودی سڑکوں بھی گھوم رہے ہیں جن کے پاس کچھ ہے نہیں علاج کروانے کے نام پہ ان لوگوں کو اڈوب کرتے ہیں ٹھیک کرواتے ہیں پرنتو سنستائیں کھالی سنستائیں ہی بن کے رہ چکی ہیں سرکار سے پیٹھا ہے پیسے ایٹھنے کا جریہ بن چکی ہیں بہت سنستائیں عام آدمی تک گریب آدمی تک سنستائیں نہیں پوچھتی کھالی دکھاوا اور دھونگ کے علاوہ ان سنستائیں کے پاس کچھ نہیں ہے بارتبرچ میں ہم پہلے بھی یہ سٹوری دکھا چکے ہیں دوبارہ یہاں پہ پہنچے ہیں دیکھنے کے لئے کہ واسطہ میں کچھ ہوا ہے نہیں ہے پرنتو بوک کی وہ ستھتی بنی ہوئی ہے ہجاروں لوگ جانتے ہیں اس بات کو جو کر میگوال ہے رازتان کے اندر اور اس کی وکٹ حالت ہے پندرہ سال سے جنجیروں میں جکڑا ہوئے تو اس سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں مندبودی کا علاج کروانا بہت مہنگا ہوتا ہے ان کی پتھنی کے پاس اتنا کوئی جوگار نہیں ہے جسے علاج کروانا نہ یہ ساتھ جا سکتی ہے اپنی لڑکیوں کو چھوڑ کے میرے ساتھ ان کی پتھنی بھی بنی ہوئے ہم ان سے ابھی جانتے ہیں واسطہ میں اگر وکٹ ستیتی بنی کیسے اس کا سولیسن کھوہا تو کیوں نہیں ہو آجتہ ہو کہاں کس کے پاس انہوں نے گوار لگائی جا کے بنے گیا ہریانا نیوز ٹونٹی پر بھی میرے ساتھ تو مرسل جو کنمیگ والے ہیں جو کیا ہو گیا جہجیب کے کیا ہو گیا اگر مونڈا میں بھی نام کو نیاؤں صحیح کو گاڑیں نکڑا لائے جائیں کہ یہ بات ہو جائے میرے ہیں ہیشی تو کنمیگ بھی کھانے تیں کہ کمانی یہ تہمیگ کر ہو گی کہنے سے پہلے تو شروع میں موٹھ بازری بایا کرتا گڑوں ٹھیک سر گڑوں ٹھیک ہے گڑوں پڑھ لیو کہنے کہ بڑھ دک ہو ٹھیک ہوا اہ تھی ہمارے ساتھ جو کرمیگ وال کی پتنی ہے ہم نے بارہ مینے پہلے ڈیڑھ سال پہلے دکھایا تھا ان دانی سجنوں کو صرف ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو روز دم بھرتے ہیں بڑے بڑے دانی ہونے کا بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں مہادانی اور سماس سیوا کا پرنتو کھالی دھونگ ہے بڑی بڑی سنستائیں بھارت میں بنی ہوئی ہیں سرکار سے وڑ وینگ سے موٹا روپے لیتے ہیں پرنتو یہاں تک سو بیتاں پہنچ نہیں پاتی آکر جوکور کا کیا قصورت ہے آکھر گریب ہونا ان کا قصور ہے آکھر مندبدی ہونا کیا ان کا قصور ہے کیا مندبدی کا علاج نہیں ہو پاتا کیا ہمارے بھارت بارت میں انسانیت مر چکی ہے کیا واسطہ میں ہی بھارت کی جو لوگ ہیں ان کی مانسکتہ اس قدر مر چکی ہے کیا کسی گریب کی مدد کرنا یا کسی کا علاج کروانا یا کہیں بھی کہیں کوئی تھوڑی بہت ساہیتہ کرنا کسی کا پرنتو کوئی نہ تو سنستائی نہ کوئی سرکار آگیا آئی ان کی نہ کوئی کسی نے مدد کرنے کی کوشش کی تھوڑی بہت مدد کی ہے میرے ساتھ کچھ ایک دو لوگ بنے ہیں ان سے میں بات کروں گا تو مجھے آپ بتائیے جی بھونٹ اوپر کر کے تھوڑا سا مجھے ایک بات بتائیے آپ آپ نے ان کا علاج کروانے کی کوشش کی کبھی کسی تو گھنی کری جی پانے بیف سارو کو نی کسی کرو کیا 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 تو تاورا کو پیٹکن برای اچھا ایف کسی تو کرونے میں بیج مدد مو جید سارو کو نی جی سارا بینا تڑی لی جائے جای دارکٹر تو مو مانگ دام لی لی مکٹس لی اونٹاورا کو پیٹکن برد تو کیا پینسن بنی ہوئی آپ کی نئی پینسن نہیں بنی جو کر کی آپ کی نا کئی کن بنی کوئی پینسن نہیں بنی ہے تو آپ جیسے جو کر کی علاج کروانے تو ساتھ بھی نی جا سکتے ہیں نا کھو نزا سکتے ہیں میتے سٹا پرشانہ ہو رہے ہیں کھڑ دام سوٹی کو تو بڑے بڑے جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کو کیا کہیں گے سرکار کو کیا کہنا چاہو گیا تو ابھی دیکھ رہے ہیں پورا بھارت کے لوگاں مارنام کی سرکار کوئی نہیں سرکار ہمارنام کی سرکار کوئی کتنی ورش سے پندرہ سال ہوگی جنجیرو میں جکڑا ہوا جنجیرو میں جکڑنے کا کان کیا کاران توی بھوک کئی کا گھران پڑ جا کئی نہ مار دے توڑا فوڑی کر دے جیدوان رکھے ہوئے کوئی کی بان بیٹھنکیم کر دے جیدوان رکھے ہوئے تو یہ جو کر آپ کا نام کیا ہے میرے نام نریس نریس ہیں یہ دلیت ورکسی ہیں کیا گریب ہونا پاپ کیا بھارت میں گریب ہونا پاپ ہے کیا بیمار ہونا بھی اس سے مہا پاپ ہے بیمار ہوتے ہیں تکلیف ہوتے ہیں ٹھیک بھی ہوتے ہیں پر انتو پندرہ برس بیٹھ جانے کے بعد بھی جو کراتک ٹھیک نہیں ہو پایا کچھا مکان ہے یہاں مٹی میں یہ سوتا ہے سبیدان ہونے کے کان چار پائی تک نہیں ہے تکت نہیں ہے نیچے مٹی میں سردی ہو گرمی ہو برسات ہو یہ جوپڑی ہے اس میں ان کا پریباری بھی رہ رہا ہے یہ بھی کسی کی دیوئی جوپڑی ہے میں ان کی بچیاں ہیں ان سے بھی بات کرواتا ہوں بیٹا کیا نام ہے نیتو نیتو بیٹا کونسیم پڑتی ہے چاتھیم آپ کا پاپ ہے بیمار ہے بتا ہے آپ کو کتنے دن سے بیٹا پندرہ سال سے پندرہ سال سے تو آپ کو دکھ ہوتا ہوگا بیٹا میں نام سر ملا ہے میں نوئے کلاس میں پڑتی ہوں تو آپ کی پیتا جیسے بیمار ہیں تو دکھ تو تکلیف تو آپ کو دیکھ ہوتی ہوگی ہاں تو بیٹا کوئی آگے نہیں آیا آج کوئی نہیں آیا آج تو جیسے دوائی پانی کا پیسہ جیسے آپ کے پاس سہینے آپ کے ماتا جی بتا رہے اتنے کم آتی ہے تین سو چار سو ہمارے گھر کا کام چلتا ہے تو کبھی سوچا ہے کوئی آپ کو تھوڑی بہت آس ہے کسی سے سرکار سے کسی نیتا سے نہیں کسی کوئی سے آس نہیں کوئی آس نہیں آپ بتاگی کیا نام ہوئی ہے آپ کونسیم پڑتے ہیں باری میں کسی سرکاری سکول پر ہاں تو کبھی یہاں کسی نے آکے تھوڑی مدد کرنے کی یا پھر نہیں کسی نے نہیں تو ابھی کچھ سرکار سے کسی نیتا سے کسی سنتری منتری سے کس آس ہے تھوڑی بہت آگ پیتا جی کوئیں گے ٹھیک کرویں گا ہماری مدد کریں گے دیکھیں گے آپ بتائیں بیٹا آپ کی آس ٹوٹ چکی ہے آپ نے بتایا کوئی آس نہیں آمی کسی سے کیونکہ 15 برچ بیچ چکے ہیں تو کیا بھاسط میں ہی آپ چکول میں پڑ رہی ہیں تو آپ کی ماتا جی چار سو روپے کماتے بڑی مشکل سے تو کیا ان چار سو روپے میں کیسے گزر بسر کرتے ہیں پورے مہینے یا کچھ گاؤں کے لوگ کچھ مدد کر دیتے ہیں نہیں نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ بتائیے جی تو چار سو روپے میں آپ کا کیسے گزر بسر ہو پاتا ہے موسیقی موسیقی کوئی سنوائیں گریب کی کوئی سنوائیں نہیں ہے گریب کی یہ جو کر چاپ تشویروں میں دیکھ رہے ہیں جنجیرو میں جھکڑا ہوا ہے پچھلے پندرہ برس سے یہاں کوئی بھی دانی سچن کوئی سرکار کوئی سنتری کوئی منتری کوئی نیایا سب کو پتا ہے وکڑ سمسیا ہے دھلیت ورک سے ہے یہ ساب تشویروں میں دیکھ لیجئے انچان اتنا آپ کے کوئی چیز نہیں ہے نہ یہاں کوئی مدد کرتا ہے نہ کوئی سنتری آتا ہے نہ کوئی منتری آتا ہے میرے ساتھ یہاں کچھ گاؤں کے اور بنی ہوئے ہیں گرامین میں ان سے جان دوں یہ کیا نام ہے میرا سنوائل کمار مجھے آپ بتائیے کافی وکڑ سمسیا ہے پندرہ برس بھی چکی ان کو تو کیا کہیں گے اس بارے مدد کہاں کیوں نہیں مل گئی بھئی سماز میں مطلب ایسا ایک آدھ پریوار ہوتا ہے اس کی مدد کرنے چاہیے اور آپ نے جو پہل کی جس کے تحت ایک دانے سجن نے مدد بھی کی ہے ایک بیڈ کی بیوستہ کروائی ہے اور ایک گیٹ کی بیوستہ کروائی ہے اب یہ کچھا مکان ہے تو ان کی ٹینوں کو میں لیاکے دوں گا ان کو بھئی مطلب بات ہوئی تھی ہمارے دو چیار دن میں وہ آپ کو ٹینوں کی بیوستہ کرنے کے بعد میں اس کو بیڈ کی بیوستہ کروا دیں گے اور واقعی گریب گھر ہے لڑکیاں بیانے والی ہیں دکت تو ساری ہے میں ہی لائک ہے کمانے والی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مطلب دیکھنا چاہیے جو جمعہدار آدمی ہیں جو نیتہ ہے جو سرکار ہیں ان کو ایسے پریوار کے لیے کچھ نہ کچھ مدد ضرور کرنے چاہیے لیکن کوئی بھی آگے نہیں آرہا ہے نہ ہی کوئی گام میں آرہا ہے یہ دی گام بھی چاہے نا ملے پنچائے چاہے چاہے یا کوئی بھی نیتہ آدمی کوئی دانی سجن چاہے تو ایک پریوار ان کے لیے بھاریا نہیں ہے کیونکہ مہلہ ایک ہے کمانے والی ان کے چیار چیار بچیاں ہیں تو بکٹ سمجھیا تو ہے بکرال سمجھیا بھی ہے اور ہم تو اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ مہم چلاو ان کو کہیں برتی کروانا ہو تو ہم اپنے سادن سے بیج دیں گے ان کو وہاں بیج دیں گے جب بھی جہاں بھی ہماری ضرورت ہوگی نا تو ہم آپ کو ترن پہنچ جائیں وہاں پر ہم گارنٹر کے روپ میں انٹی ہو سکتے ہیں اتنے ہم کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ گاؤں کے سنیل جی بنے ہوئے ہیں انہوں نے کچھ مدد کی اسی گاؤں کے ہیں اور ان کا ساپ کہنا ہے کہیں اگر کوئی علاج کروانا چاہے پریوار کے سدے سے کوئی جان نہیں سکتا چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں چیار ان کی وائی پی دیویانگ ایک آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا تین سو چار سو روپے کماتی ہی دن میں بڑی مشکل سے اپنی چار بچیوں کا پیٹ ہی بھر باتا ہے اور بچیوں کی سادھی کیسے ہوگی یہ ان کے پتا جی ہیں پندرہ سال سے جنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ساپ تصویروں دیکھ رہے ہیں دلیت ورگ سے ہیں یہ اور ان کا آج تک کیسے نہ تو علاج کروا پائے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہی علاج کروانے کے کیونکہ دماغ کا جو منورگی ہوتا ہے اس کا علاج کافی مہنگا پڑتا ہے یہ علاج کروانے سکشم نہیں ہے دوسری بات ان کے پتنے نے ساپ کہا ہے کہ میں نہ تو ساتھ جا سکتی ہوں میری چھوٹے چھوٹے لڑکیوں کو چھوڑ کے نہ میں ان کا علاج کروانے میں سمرت ہوں اگر کوئی سنستہ یا کوئی دانی سجن یا کوئی سنستہ اڈوب کرتی ہے تو ان کو یہ بھیجنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے ساپ کہا ہے ہم بھیج سکتے ہیں اگر علاج کوئی سنستہ آگے آکے بڑھ کے کروانا چاہے تو یہ جوکر صاحب تشویر ہو دیکھ رہے ہیں اس قدر پندرہ سال سے ایک آدیوین جنجوں میں جگڑا ہوا اور وہ بھی بڑی جند کی پسو سے بھی بطر جند کی گزارنے کو مجبور ہے صرف گریبی کے قارن کیا گریب ہونا یہ ابھی صاحب ہے لیکن جوکر کے پریوار کو یہ گریبی جو ہے یہ ابھی صاحب بن گئی ہے ابھی صاحب سے بھی گریب ہی جو ہوتی ہے ہم اس کا ورڈ یوج کر نہیں سکتے پر تو جو بھی ہے جوکر کا پریوار کی آپ آگے آئیے مدد کیجئے ہاتھ بڑھا کے ان کا حلاج کروانے بھی مدد کیجئے ان کی بچیوں کی اور ان کی پتنی ان کی بھی مدد کیجئے میں مونہ لمبا میرے سوئی کی پرنسرمہ کے چاہت حریانہ نیوز 24 نمسکار جہن آپ دیکھ رہے ہیں حریانہ نیوز 24 جہاں ہر کمر بلے سچ کے ساتھ